پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ سیلاب نے اس وقت ڈوبا ہوا ہے ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جانے تو گواد چکے ہی ہیں تین کروڑ سے زیادہ لوگ افیکٹیٹ ہوئے ہیں اب یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ سیلاب ہیوی بارشوں کی وجہ سے آیا ہے پاکستان میں منسون کا سیزن جو کہ جون میں سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد ہیوی بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے اس کا سارا کا سارا زمہ کلائمٹ چینج کو دے دیا ہے پاکستان جو پچھلے 20 سالوں سے دنیا کا ان دس کنٹریز میں آتا ہے جو کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے خطرناک حد تک افیکٹڈ ہو رہے ہیں ابھی 3 منس پہلے کرے کر ہم ہائیویے پہ ایک بڑھ بھی ٹوٹ گیا تھا کیونکہ ایک گلیشی ارکھ ملٹ ہونے کی وجہ سے اس بڑھ کے پنلرز بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے اور اس وقت بھی اس کی وجہ کلائمٹ چینج ہی بتائی گئی جیسے کہ پچھلے 200 سالوں میں ہماری زمین 1.8 سینٹیگریڈ زیادہ گرم ہو چکی ہے اور پچھلے 10 سالوں سے تو اس میں اور بھی بہت زیادہ شدت پیدا ہو رہی ہے اور اسی کو تو گلوپل وارمنگ کہتے ہیں اب ہماری زمین اسی لئے بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ پوسل فروز کو جلاتے ہیں جیسے کہ آئل، گیس، کوئلہ ان چیزوں کے جلانے سے فضا میں گرین ہاؤس گیس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ گیا ہے زمین کے ارگلت ایک لیئر بنا لے گیا جس سے سورج کی ہی ٹریک ہو جاتی ہے اور زمین کا ٹیمپریچر بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہی ہیں وہ اسی لئے کہ کلائمیٹ چینج ہماری بارشوں کے پیٹرن پر بہت زیادہ ڈپینڈ ہو رہا ہے دراصل گرم ہوا اپنے اندر زیادہ سے زیادہ واتو ویپرز کو سنبھال سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا اتنے ہی زیادہ چانسز بڑھتے جائیں گے کہ مٹی، پلانٹس، اوشن سے بھی پانی بخارات میں گھوتا ہوا ہوا ایوائپریٹ ہو جائے گا تو جب بارش ہوگی تو بہت ہی ایکسٹریم لیول کی ہوگی برفباری ہوگی تو بہت ہی ایکسٹریم لیول کی ہوگی اور شاید یہ ہی اس دفعہ بھی ہوا ہے تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو کلائمٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کا ٹیمپریچر مزید بڑھتا جائے گا تو ان سب سے آخر بچہ کس طرح جا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نارمل بلس کی جگہ اینرڈی سیوری یا ایلیڈی گلائیس لگا لیں کیونکہ لائیس بھی در اٹموسفر میں کاربن ڈیوکسائید چھوڑ دی ہے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم الیکٹرک کارز کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جسے پیٹرول اور ڈیزل سے گرین ہاؤس گیس کم خارج ہو اور ایک اور آئیڈیا ہے کہ ہم ری سائیکلن کی طرف جائیں اب یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پلاس ٹیک اور ان سب چیزوں کو ضائع کرنے کے بجائے دوبارہ سے ری سائیکل کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ مینیفیکٹرنگ پلانٹس بہت زیادہ گرین ہاؤس گیس چھوڑ دیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے کیونکہ درخت بھی تو ہوا سے کاربن ڈاکسائیڈ کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں بس اتنا ہی جس طرح سے تباہیاں ہم دیکھ رہے ہیں گاؤں کے گاؤں ڈوب چکے ہیں پانی ہر طرف نظر آ رہا ہے جو لوگ خوشحال تھے ہیں جن کی اپنی زمینیں تھیں جو اپنا گزر بزر اچھے سے کر رہے تھے وہ بھی بیاروں مددکار ہو چکے ہیں کروروں کے ہوتل زمین بوس ہو چکے ہیں یہ تو اکانومک نقصان تھا ابھی جو تباہی ایک اور ریڈی ہو رہی ہے ساری کی سارے فصلیں تباہ ہو چکے ہیں کچھ بھی نہیں بچائے اور کراچی میں جو ڈیلی ٹرک سپانس رہے ہیں اس میں کوئی جانور نہیں آ رہے کھڑے ہو کر انسان ہی آ رہے ہیں جن کو مختلف علاقوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور اگر یہ سارے کے سارے ایفیکٹڈ لوگ شہر میں آ گئے تو کیا ہوگا ان کا کھانا پانی کہاں سے دیا جائے گا ان کی کمائی کے ذریعے کیا ہو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو اپنے آگے سوالیاں نشان لگا کے کھڑی ہیں اب کام تو یہ ریاست کا ہے لیکن ریاست نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ بہت بڑا انسانی علمیہ جنم دے لے گا اگر سب لوگ مل کر کھڑے نہیں ہوئی جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی